ہی ہاتھ منا زلہ زلت سے دوری زلت سے کنارہ کشی زلت کو چھٹکارہ دینا زلت کو دھتکارنا زلت سے اپنے آپ کو نکالنا اور اس جگہ پر مال حسین کھڑے ہو جانا عصت کے امام کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہی ہاتھ منا زلہ ہی ہاتھ منا زلہ ہم ساتھ منا زلیات اللہ عمد وعیلہ کلستان پر سہتے یا علی مدد و ناد علی پڑھتے ہیں کہ یہ شرک کے زمرے میں نہیں آتا اگر اللہ کے بجائے یا علی کہتے ہیں تو پھر تو شرک ہے لیکن اگر اللہ کے بجائے نہیں کہتے ہیں بلکہ اللہ کا وسیلہ سمجھ کے کہتے ہیں تو پھر یہ عبادت ہے بلکہ کہیں لازمی کہیں یا علی مدد کہے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوتا اقبال کا ہی شیر ہے یظرین کس کہنے ہیں کہ بنتی نہیں ہے مینا و باد ساغر کہے بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر جیسا بھی مضمون باندیں لیکن بادہ و ساغر بغیر بات بنتی نہیں ہے عزیز امنہ ہم جتنی چاہی جونیاں کرنے ہیں یا علی مدد کہے بغیر بات بنتی نہیں آخر کنی مدد ہے لیکن یا علی مدد کس لیے مدد ہے کس میدان میں مدد ہے پہلے دیکھو کہ علی مرد میدان ہے کس میدان کا مرد ہے علی اس میدان میں ابھی ہم مثلا میں نے کئی جگہ مجالس میں کہا ہے کہ ابھی مثلا کھانا کھاتے ہیں بہت زیادہ اتھا نہیں جاتا ہے اتنے کے لئے کہتے ہیں یا علی مدد ہے یہ نہیں ہے مرد میدان یا علی مدد کہنے کے لئے یا مثلا اور کوئی ایسا سوئی میں دھاگا گار رہے ہیں نہیں پڑتا کہتے ہیں یا علی مدد ہے وہ کہتے ہیں کوئی وہ جلہوں کی عورت تھی جلہوں کی لڑکی وہ کسی سید کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے تو وہ سید کو دور سے آتا ہوا دیکھا اس نے جس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی تو وہ پنجابی میں آب وہ سرائکی جملہ ہے میں یہاں ادا کروں گا مایوب سا جملہ ہے اس نے سرائکی میں وہ بنایا شیر بنایا اور اس شیر میں کہا کہ یا علی مدد کریں تیری بہو بن رہیوں میں یعنی اس سید کے ساتھ ارادہ ہے میرا مثل یہ کام کرنے بھاگنے کا تو میں تیری بہو بننے جا رہیوں مدد کریں کہ ماں باپ سے چوراکی مدد کریں نا عرضی میں بنے اس طرح سے نہیں مدد مانگے یا وہ کتاب ہے جو اس کو ہندو نے لکھی ہے نام بھول گیا مجھے ایک مومن نے اس کو پرنٹ کیا ہے انگلیش میں کتاب ہے دین حضرت علی کیل اردو میں مشاہدہ انہوں نے ترجمہ کروا دیئے ڈی ایس فراکا فراکا یہ کتاب ہے ابھی پاکستان میں پرنٹڈ ہے لیکن کسی جگہ سٹور میں پڑی ہوگی آپ جستجو نہ کریں دین حضرت علی کیل یعنی تب مولا علی آگئے یہ شخص ہے جوہ باس توجہ کریں جوہ کھلتا ہے اور اس نے کہا کہ میں آج تب جوہ نہیں ہارا ہوں ہندوستان میں میں جوہ نہیں ہارا ہوں کیوں نہیں ہارا ہوں جوہ کہا کہ اس لیے میں جب بھی جوہ پیسے لگاتا ہوں پتے پھنگتا ہوں تو جب ہار میں آتا ہوں تو میں اس وقت یعالی مدد گیتا ہوں نعوذ باللہ یہ نہ ہوئے یہ توہین ہے یعالی مدد کی ہمیں پہلے یہ شعور آئے پہلے یہ شعور آئے کہ یعالی مدد کہنے کے لیے کھڑے کہاں ہوں وہ میدان کون سے جائے یعالی مدد کہنے آپ نے اگر یعالی مدد سیکھنا ہے تو ایک ہستی سے سیکھو امام خمینی سے سیکھو امام خمینی بنا یہ یعالی مدد کھ ہوتا ہوں اور کیسے جا ہوں اس لیے یعالی مدد کہنے کے لیے عزیز محمد یعالی مدد کہنے کے لیے بات بنتی نہیں علی مدد کرتے ہیں لیکن ذل فکار لے گئے آگے علی جب بھی مدد کے لیے آئے ہاتھ میں ذل فکار ہوتی ہے خب علی کی مدد مانگنے کے لیے پہلے میدان چونے پہلے کھڑا ہو کسی کے سامنے پہلے کسی کی ہاتھوں میں آنکھیں ملا پنجہ آزمائی کر پھر کہنے مولا علی مدد نہیں یہ کہ مرد چوڑیاں پہلے چوڑی جاتے نہیں یا آدمی کہا یا علی مدد چوڑیاں پہلے علی نہیں آتے عزیز محمد علی ان مردوں کی مدد کے لیے آتے ہیں جو مرد میں میدان ہوتے ہیں جو کسی حریف کے ساتھ پنجہ آزمائی کر رہے ہوتے ہیں جو کسی دشمن کے آفوں میں آنکھیں ڈالے ہوتے ہیں جن قسام انہیں کتلہ خیبر ہوتا ہے علی انہوں نے مدد کرتا ہے آج دیکھیں جو اسرائیل کے مقابلے میں شیعہ ہیں ہم سے کتنی کم شیعہ ہیں کتنی تھوڑے شیعہ ہیں لیکن کلہ خیبر کے سامنے ہیں عزیز اللہ آج کلہ خیبر کے سامنے ہیں علی مدد کرتے ہیں آکر علی مدد کرتے ہیں آکر ہم مدد مانتے ہیں لنگر میں لنگر پکانے میں یا علی مدد چوڑیاں پہلنے میں یا علی مدد تم کا حال جاتے ہیں واقعاً یعنی مدد کوئے بغیر مسئلہ حال